دوستو وندے مادرم بھارتی آرمی کا شورع اور برچس بھارتیوں نے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے جب جب بھی ہمارے اوپر کوئی آٹیک ہوا ہے آپ یاد کیجئے اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو تین بار پاکستان نے ہماری بھارتی آرمی کے اوپر اور بھارتیوں کے اوپر اٹیک کی اور تین بار انہیں موکھی کھانی پڑی اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں ہماری بھارتی آرمی کا دمخم 1971 ایسٹ پاکستان جسے ہماری بھارتی آرمی نے ہی ایک الگ دیش بنا دیا تھا دیکھیں بہت سارے حلملے ہو چکے ہیں ہمارے اوپر اور جس میں کی اوری کی گھٹناوں کو ہم یاد کریں پلواما کی گھٹنا کو یاد کریں اور جس میں کی بالا کوٹ کے اوپر ہماری بھارتی آرمی کے دوارہ ائر سٹرائک پوری دنیا کو یاد ہے وہ چاہے ہمارے ونگ کمانڈر ابھی نندن ہو چاہے چھبیس کیارہ ہو جس کے بدلے ابھی لیے جا رہے ہیں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کئی ایسے آتنگبادی ہیں جو چھپے ہوئے تھے اب تو بلوں سے باہر خود آنا چاہتے ہیں وہ اور کیا ہو رہا ہے انہیں آچانے کی کوئی ٹھوک دیتا ہے جا کر سو قوشن ہے پاکستانیوں کے لیے کی آخر کون ہے وہ پرشن بنے ہوئے ہیں سب کے لیے اور سب کو یہ میں معلوم ہے کہ ایکزیک پکچر ہے کیا اس کے پیچھے دوستو یہ بھی معلوم ہے ہم سب لوگوں کے ہمارا پی او کے اور اکسائی چین جس میں کی پاکستان کے پاس اور چین کے پاس ہمارا بہت بڑا حصہ آج بھی پڑا ہوا ہے اور یہ ہمیں باپس چاہیے دیکھیں بھارتی آرمی کا دم کھم پوری دنیا نے دیکھا ہے لیکن اب جو ہونے والا ہے وہ کسی نے شاید ایمیجن بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ بھارت کی منگل کی مہادشہ ٹوینٹی سکس سیپٹمبر ٹوینٹی فائب کو شروع ہونے جا رہی ہے اور اگر بھارت کی کنڈلی میں اگر ہم منگل کی ستھی کو دیکھتے ہیں تو منگل سیکنڈ ہاؤس میں اسٹم گھر میں درشتی اور وہ بھی اپنی مول ترکون راشی سے اسٹم گھر میں چلا گیا ہے تو یہ کیا اشارہ کرتا ہے آج تک تو دیکھیں بھارت کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم شانتی پریہ دیش ہیں ہم ید نہیں چاہتے اگر کوئی ید کرنا بھی چاہتا ہے تو ہماری ہمیشہ ہی یہ ایک سوچ رہی ہے ہمارے ایک طریقے رہے ہیں کہ ہم میڈییشن کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ید کو بھڑاوہ نہیں دیا جائے کب تک ہم شانتی سے ان چیزوں کو ہینل کرتے رہیں گے دوستو یہ ہمیشہ نہیں ہوگا یہ اب جب یہ منگل کی مہدش آئے گی اور منگل بھی کونسا آپ دیکھئے اگر نوانش کڑلی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نوانش کڑلی میں منگل ٹینٹ ہاؤس میں دیو گروہ برہسپتی کی راشی دھنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگن میں سوریہ مین راشی کی کڑلی بنتی ہے مین لگن کی منگل کی چوتھی درشتی جب سوریہ کے اوپر جاتی ہے تو سوچیں کیا ہوتا ہے سوریہ منس راجہ منگل مینز کمانڈر کمانڈر کا اور کنگ کا آپس میں ایک سٹرانگ کانکریٹ کنیکشن تو یہ دیکھئے اشارہ سوچئے اس کا آپ سب کو معلوم ہے بھارتیوں کو کی دو ہزار چودہ میں ہی بھارتی آرمی کو یہ پرمیشن دے دی گئی تھی کی کوئی بڑے آپریشن بھی کرنے ہو تو انہیں سرکار سے پرمیشن لینے کی جرورت نہیں ہے لیکن آج بھی جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پیو کے اور اکسائی چھین اور بھی بہت سارے حصے ہمارے آج بھی کبجے میں ہیں جو ہمیں باپس چاہیے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں آج ہم اٹیک کریں تو کیا ہمارا کوئی جوان شہید تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے میں بھی گیا ہوں جب جوان شہید ہوتے ہیں دوستو تھوڑا سا ایموشن بھی ہو رہا ہوں میں بولتے ہوئے شہید ہونا شردانجلی دینا جو اکسر ہم کرتے ہیں نیتہ بھی کٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں لیکن دیکھئے جس کے گھر کا جگر کا ٹکڑا جاتا ہے وہ انہی کو درد پتا ہوتا ہے کہ بعد میں کیا کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سو اب وہ وقت بدلنے والا ہے اب ہمارے جو بھارتی سینک ہیں اب شہید نہیں ہوں گے ایک بھی جوان ابھی شہید نہیں ہوگا سیپٹمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائب کے بعد آپ دیکھئے گا جب بھی یہ حصے باپس لیے جائیں گے بلکہ یہ حصے نہیں پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے جب کچھ ہوگا نا تو پوری دنیا دیکھے گی اور یہ جو پیو کے اکسائی چین جو بھی ہمارے ایریاز ہیں صرف کچھ گھنٹوں کی بات ہوگی ایک ڈکلیریشن دیا جائے گا جس میں کی منگل میں جب راہو کا سب پیریڈ شروع ہوگا جو کی سکس فائب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سکس چھے فروری دو ہزار چھبیس اور جب یہ ٹائم شروع ہوگا تو بس ایک گھوشنہ کی جائے گی کہ آج یہ کشیطر ہمارا ہوا اور اس پہ ہم عدھکار جماتے ہیں سو دوستو آپ دیکھتے جائیے گا آپ بھارت سنے گا نہیں کسی کی یہ وہی بھارت ہے جو آج بھی آج دیکھئے مال دیپ کو ہمیں لوگوں نے شرن دی تھی پروٹیکشن دیا تھا بھٹان آج بھی ہمارے ہی سنرکشن میں ہے بنگلہ دیش کو آج بھی ہم سپورٹ دیتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج دیکھئے ابھی بھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے آج سوچئے پھر سے جمہ کشمیر میں گھات لگا کر ہمارے کچھ آرمی والوں کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے دیکھئے بدلہ تو لیا جائے گا اس کا لیکن بات ہو رہی ہے ڈر کی کی کوئی ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ پائے ید تو دور کی بات ہوگی سو یہ وقت آنے والا ہے پاکستان چائنہ ہی نہیں پوری دنیا یہ دم کھم دیکھنے والی ہے ہمارے بھارتی آرمی کا شورے اور برچسپ جو کی دیکھ چکی ہے لیکن اب وہ کونسے والا دیکھا جائے گا کی بینہ ید کے بھی جیت ہوگی جب بھارتی آرمی کچھ کہے گی کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں آپریشن تو سامنے سے فون آئیں گے کہ نہیں ہم ویڈڈراؤ کرتے ہیں ہم سمرپن کرتے ہیں اور یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہوگا سکس فیب ٹو تھوزن ٹوئنٹی سکس آنے دیجئے منگل میں راہو کا انتر کیونکہ منگل بھی آردنا نقشتر کا اس کے بعد راہو بھی اس کا سب پیریڈ اب دیکھئے کیا کیا ہوتا جائے گا اور یہ جو شانتی بنائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے کہ ہم پہل نہیں کرتے ہیں ابھی بھی ہم پہل نہیں کریں گے لیکن دیکھئے جو ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے اور دوستو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اسی چینل میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شارٹس دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ایسٹرو کپور شارٹس کے نام پر ایک چھوٹا سا چینل شروع کر دیا گیا ہے اس کا لنک نیچے دیا ہوا ہے کلپنگ بھی بلیں گی اس میں آپ لوگوں کو کیونکہ اس چینل میں کچھ دنوں میں شارٹس نہیں دیے جائیں گے تو اگر آپ اس چینل کو ویو کرنا چاہتے ہیں شارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل میں جا سکتے ہیں آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے دھنیاباد جے ہند بھرد مطق جے موسیقی